مجید کنشی صاحب جنہیں کہتے ہیں ہنگنگ ان ایک سو ہنگے ہنگنگز میں ضرفکار نے بھی اٹو کیسی ہنگنگ بھی شامل ہے اور بہت سارے اسکریت پسند اور کچھ بے گناہ لوگ بھی ان کے سامنے ان کو فانسی ہوئی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں مجید صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا مجید صاحب ایک پوری تاریخ ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اپنا بتائیں کہ جیل سروس میں کیسے آئے میں ایم اے کرنے کے بعد سرگودہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا کاروبار تھا اسلے کا اور جننگ سپیر پارٹس کا تو ان کے ساتھ بزنس میں شریک ہو چکیا ہوا تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پارڈ لیکھ کے میں ان کی دکان پر بیٹھوں تو ان دنوں میں اسسسنس سپریٹینڈنڈ جیلز کی اسامیاں خالی ہوئیں تو میرے کزن تھے بردن لا تھے مرتضیٰ پراچہ صاحب وہ ڈی سی سے جھنگ میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپلائی کرو اچھی پوسٹ ہے تو اس میں نہ تم نے جانا ہے چنانچہ میں نے اپلائی کیا اور اس زمانے میں جو کولیفیکیشن تھی وہ بی اے تھی تازہ تازہ ہمیں کیا ہوا تھا نالج بھی تھا تو جب امتحان ہوا تو اس امتحان میں میں کولیفائی کر گیا پھر اس کے بعد انٹرو میں بھی کولیفیکی کر گیا تو آئی واس سیلیکٹڈ پھر ہماری پوسٹنگ اس لیے نا ہوسٹ کی شروع میں کہ سکسٹین نائن میں ہمارا امتحان ہوا تھا تو اس وقت یا یا خان جو تھے ان کا مارشلہ وغالہ سسٹم چل رہا تھا تو ابھی پوسٹنگ ٹرانسور پہ پابندی تھی پھر سیونٹی ون میں انہوں نے یہ پابندی ختم کی تو مجھے پھر جوائنن کے آرڈر جو تھے مل گئے تو میں پھر ملتان سنٹر جیل میں پہلی دفعہ جا کے میں نے اسسسن سوبرٹنگنٹ جوائنن کیا تھا نومبر کی یکم یا دو تاریخ کو یہ ملتان سنٹر جیل میں جب آپ نے پہلی دفعہ پوسٹنگ دی جی تو شروع کے واقعات کیسے لگے زیرہ پھنسی بھی لوگوں کو لگتی ہے کردی بھی آتے ہیں تو تقلیق تو ہوتی ہو شروع شروع میں وہاں پہ بہت سرگودہ کے علاقے کا بہت بڑا ڈاکو تھا اس کا نام تھا محمد خان وہ تھے اور ان کے ساتھ ہمارے کوئی جیل سوبرٹنگنٹ تھے اور ان کے ساتھ ڈیپٹی تھے تو سائیوال جیل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کوڑے لگاتے ہوئے وہ آدمی جاتا کئی مر گیا تو ملٹری کورٹ نے ان دونوں افسروں کو بھی چودہ س چودہ سال قید دے دی ہوئی تھی تو ہم جب وزٹ پہ گئے تو سوبرٹنگنٹ جیل نے ہمارا ان سے تعرف کروایا تو تعرف کروا کے تو آگے محمد خان تھا بیٹھا ہوا محمد خان کے ساتھ جب تعرف کرایا تھا اس نے کہا میرا تو آپ نے تعرف کرا دیا ان کا بھی تعرف کرائیں تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو میں کہا میرا نام ہے مجید عبدالقریشی کہاں کہ ہے میں کہا سرگودہ کا پنجابی پوچھتا ہے کتنی تعلیم ہیں میں کہا ایمے تو کہتا ہے قریش صاحب ایمے کر کے اس نوکری چھانوں دی لوڑ کے ڈی ہائی میں کہا یہ کیوں یہ گالیاں کڑڑن والی گالیاں کھاؤں ڈالی نوکری کدھائیں لیکچر لگو آس تو پتہ نہیں میرے اندر سے کیوں یہ آواز نکلی میں نے اسے کہا میں نے کہا محمد خان ایک بات یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں مجید قریشی کی ضرورت تھی وہ بات کیسے پوری ہوئی کہ الحمداللہ پھر نوکری میں موشنیچ تو ہوئی لیکن قیدیوں کے ساتھ عملے کے ساتھ جو روئیہ تھا اس کی وجہ سے آج بھی خدا تعالیٰ نے وہ عزت دی ہوئی ہے کہ پاکستان بھر میں بھی جہاں کے ہی بھی ضرورت پیش آئے میرا اترام سے نام لیا جاتا ہے محمد خان ڈاکو پھر جب رہا ہوا یہ بات ہے ایٹی ون ایٹی ٹو کی تو وہ مجھے ملنے کے لیے میں اس وقت دیپٹی سپرٹینڈنٹ تھا کیمپ جی لہور میں تو ملنے کے لیے آیا تو آ کے اس نے مجھے کہا کہ قریش صاحب صرف ایک آدمی پورے جیل کے محک میں جس کو میں ملنے کے لیے آئے ہوں اور وہ مجید قریشی کہ تمہاری وہ بات مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرا نام لے کر کہیں کہ ایسا بندہ چاہیے میں تمہیں ملنے کے لیے آئے ہوں تو یوں خدا تعالیٰ نے بھی مجھے موقع دیا ان لوگوں کی خدمت کرنے کا جب آپ پھر پوسٹنگ ہوئی تو روٹین میں تو کام چلتا ہی رہا لیکن میرے چار میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ سیونٹی دین میں اپریل گیمینگ نیوی زرفتار بوٹو کی ایکسیگوشن تھی جو بڑی یہ اڈیالا جیل تو اڈیالا جیل میں آپ سیونٹی سکس سے تائی رہا میں سیونٹی سکس میں وہاں سے چلا گیا تھا پہلی پوسٹنگ جو میری ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس وقت ولی خان جو تھے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا ان کے انچارج کے طور پر اڈیالا جیل اڈیالا جیل نہیں تھی اس وقت شہر میں جیل ہوتی تھی تو کچھ دن پھر آئے رہنے وہ سارے رہے تو پھر سیالا جیل جب سب جیل بنی تو پھر میں وہاں کا انچارج رہا تو ہم مرحال میں ولی خان صاحب سے ڈسکس ڈسکشن کا آغاز کرتے کچھ اپنی میوری بدائیں ولی خان کس کیس میں آئے تھے اور پھر کیسے جیل میں کیسے رہے بقاوت کا کیس منایا ہوا تھا خان صاحب کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بڑے وضع دار اور اصول پسند وہ سیافتدان تھے جب کبھی بھی ان کی ملاقات آتی بیگم صاحبہ آتی یا بچے آتے تو عام طور پر یہ جیل کا روٹین ہے جو بھی قیدی کو سمان دیا جاتا ہے اس کی ہم تلاشی بھی لیتے ہیں کہ اس میں کوئی unauthorized prohibited article تو نہیں ہے خان صاحب نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ جو سمان ان کے پھل ہے خوشک پھل ہے کوئی اور چیزیں ہیں تو وہ دفتر میں چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے تاکہ ہم آسانی سے اس کی تلاشی کر سکیں پھر کبھی ان کو یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ شام کو ہافینار بیفور دا سنسیٹ جیل کی گنتی بند ہونی ہے اور اگر وہ اپنی کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی کسی ملازم کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ خان صاحب وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آپ اندر چلے جائیں وہ خود و خود اپنے کمر میں جا کے اپنا درازہ بند کر لیا کرتے تھے ایک واقعہ جو نہایت ہی اثر رکھتا ہے مجھ پہ کہ سردیوں کی ایک رات تھی پنڈی جیل سردیاں شدید سردیاں رات کو بارش ہوئی میں اپنی روٹین کی جو ہماری وزٹ ہوتی ہے جیل کی وہ اپنی ڈانگری ویرہ پین کہ میں جیل کی وزٹ پہ گیا تو اندر بارش کی وجہ سے میں ادھر ادھر سے پھر کے میں واپس چلا آیا صبح جبہ ہم لوگ دورے پہ گئے تو جس جگہ پہ ولی خان صاحب کو رکھا ہوا تھا اس جگہ پہ راستے میں بھی پانی تھا اور جب ان کے اس احاتے میں داخل ہوئے تو وہاں بھی پانی تھا وہ ایٹیں رکھ کے ان کے کمرے کے پاس گئے تو کمرے میں دیکھا کہ ولی خان صاحب ان کو دو ملحقہ کمرے دیئے گئے تھے جن کا درمیان میں دروازہ تھا تو خان صاحب درمیان میں اس دروازے کے کرسی کے اوپر ٹانگیں اوپر کر کے اوپر کمبر لے کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت سبیٹینڈن جیل تھے سبتیں اصل نکوی تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے بھی پانی تھا ان کی کمرے پر ان کا سمان جو تھا انہوں نے نیچے پائی کھڑی کر کے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا خان صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو کہتے ہیں ہاں اصل میں رات کو بارش ہوئی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کسی کونے میں چلا جاؤں تو بارش زیادہ ہونے لگ پڑی تو پھر مجھے خیال آئے کہ یہ دروازے کا جگہ ہوتی ہے یہ سب سے مضبوط ہوتی ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ چھت بھی گرے تو یہ جگہ محفوظ ہوگی تو میں کرسی یہاں پہ رکھ کے کمر رکھ کے میں گزارہ کر لیا تو سبتی اصل نکوی کہنے لگے کہ خان صاحب آپ رات کو بتا دیتے ہیں کوئی انتظام کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کیا کرتے کسی غریب وارڈر کو ہیڈ وارڈر کو بلاتے وہ بارش میں چھت کے اوپر چڑتا اوپر آپ کوئی مٹی ڈالتا یا کوئی پلاسٹک کا شیٹ بشاتا تو اس کو ٹھنڈ لگ جاتی نمونی ہو جاتا اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ مر جاتا تو اس کے چھوٹے چھٹے بٹے غریب کے کیا کرتے میری تو رات ہی گزر گئی اب دن ہے جو آپ نے کرنا ہے کر لیں تو یہ تھا کریکٹر اس شخص کا کہ اسی نے کسی کو یہ تکلیف نہ ہونے دی کہ رات کو یہ لوگ آئیں اور میرے اس پانی کو نکالیں اور تھنڈ میں جو گزارا کریں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے رہا ہو گئے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بھٹوسا والی اس سے پہلے جب الیکشن میں بھٹوسا ہمیاب ہوگا اور اس الیکشن کو اپوزیشن نے نام آنا اور انہوں نے ایم ایڈی کے نام سے اپنی سیاسی جو تھی جماعت اکبرالی پی این اے کے نام سے جس کے تو سارے جو میمبر تھے نو ستارے کے لاتے تھے نواب زادہ نسول اللہ صاحب اس میں تھے مفتی محمود صاحب تھے بیگم نسیب علی خان تھی ایر مارش اصر خان تھے جماعت اسلامی کے پروفیسر صاحب تھے کراچی والے یہ تمام وہ دوست تھے جن کو وہاں پہ رکھا گیا اڈیالا جیل میں نہیں ان کو سب جیل اس میں سیحالہ میں جو پولیس کا ریسٹ آوستا اور وہاں پہ میری ڈیوٹی ان کے ساتھ تھی تو وہ کافی عرصہ وہاں پہ رہے تو ان دنوں میں بھٹو صاحب بحثیت وزیر آزم کئی دفعہ تو پورے پروٹو کول کے ساتھ آتے اور آکے ان کو ملتے اور ملنے سے پہلے وہ مجھے ضرور confidence میں لیتے کہ جو آپس میں بیٹھ کے باتیں اگر کہتے ہیں تو میں بتا ہے تو مجھے بتا ہوتا کہ میں ان سے بات کروں تو مجھے جو کچھ بھی بات ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو میں بتا دیتا تھا تو یہ بھٹو صاحب کے ساتھ میرا تعرف جو تھا نام کے ساتھ پہلے سے ہوا ہوا تھا میں آپ کو بات میں بتا دوں گا کہ کیسے میری ان سے پہلے ملاقات ہوئے یا کیسے تو یہ سلسلہ جو تھا اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ یہ تحریک جو تھی یہ کامیاب ہوئی اور مارشلال نہیں لگ گیا بھٹو صاحب ان سیاسی رہنمانوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے مذاکرات کرتے رہے مولانا قصر نیازی صاحب نے اپنی کتاب اور لین کٹ گئی میں لکھا ہے کہ جب مذاکرات ہوتے تھے تو ان جو سیاسی قیدی تھے جس پہ مفتی محمود بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے ان کو کوکوکوکولا کی بوتل میں شراب ملا کے بلائی جاتی تھی یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کیا یہ حقیقت کبھی بھی میری مجگوزی میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ان میں کوئی ایسا میں نے دیکھا ہوتے ہوئے بعد میں کسی نے کیا تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر چیز وہاں پہ چیک ہوتی تھی اور ہم ان کی تمام چیزیں چیک کر کے اندر لے کے جائش ہوتے تھے اس لیے میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ ایسی کو بات ہوتی ہوگی یہ وہ والی مذاکرات ہیں جو مزیراعظم ہاؤس کے اندر ہوتے تھے وہ یہ وہاں کی بات ہوتی ہوگی سحالہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا سحالہ کہ وہ تو سب جیل تھی تو جیل میں تو ہر چیز تلاشی کے بعد جاتی ہے جب سب جیل میں یہ سارے قیدی تھے تو کون سے قیدی ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا یا کون سے ایسے قیدی تھے بڑے رہنما جو بڑے پریشان ہوتے تھے جیل کی سختیاں دیکھ کر ایر مارشل اصدر خان جو تھے بہت طرح ٹائم دیتے تھے حملے کو مفتی صاحب بڑے کوارپٹرپ تھے بزرگوں کی طرح ڈیل کرتے تھے پیر پگاڑا صاحب ان کو ملنے کے لئے آتے ہیں تو بڑا ایک اچھا ان کے ساتھ محول ہوتا تھا نواب زادہ نسولہ صاحب بڑے وضادار آدمی تھے بہت اچھی گفتگو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ہم سب کو بلانا اور اکٹھے بیٹھنا کئی دفعہ تو محول اچھا تھا ان کا شاہم نورانی صاحب تھے کھانا ہم اپنی نگرانی میں بکواتے تھے جو بھی ان کو چیز پسند ہوتی مجھے کہتے کہ آج کراہی صاحب ہم نے لوکی کھانے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا لوکی کیا ہوتا ہے تو مجھے کہتے یار وہ لمبے لمبے سے جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ اس کو قدو کہتے ہیں میں کہا جی بالکل قدو تو اس طرح نا اچھے محول میں ان سے بات ہوا کرتی تھی دوشکارلی بھٹو صاحب سے پہلا تعرف کیسے ہوگوا یہ جب پیپلز پارٹی بنائی جا رہی تھی ان دنوں میں سٹوڈنٹس جو تھے وہ نس ایف کے نام سے کام کر رہے تھے تو اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک فرنالویشن بنائی تھی سرگودہ میں جس میں میں بھی اور چند ایک اور دوست تھے جو ان کو کاموں میں مدد کرتے تھے تو اس میں میرے ذمہ میں یہ کام لگایا گیا تھا کہ میں بھی ان کے جو رفقائکار ہیں خورشید اصل میر تھے پنڈی سے ڈاکٹر خالق صاحب تھے ان سے لاہور میں ڈاکٹر مبشر صاحب تھے شیخ رشید صاحب تھے میری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو پہلی دفعہ میری بھٹو صاحب سے ملاقات اس وقت ہوئی جب انہوں نے سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا ایک اجلاس پی سی ہوتل لاہور میں منعقد کیا وہاں پہ بھٹو صاحب کو کچھ ایسا مواد چاہیے تھا کہ وہ جلسوں میں اس مواد کو ان سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کر سکیں مجھے وہ مواد دیا گیا کہ جا کے اپنے بھٹو صاحب کو دینا ہے چنانچہ میں لاہور گیا میرے ساتھ مبارک احمد چیمہ آج کل لندن میں ہے اور خادم حسین روڑیچ وہ آج کل نیوزی لینڈ ہے یہ ہم تینوں دوست جو تھے ہم لاہور گئے اور پی سی میں جب ہم چلے گئے تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ مین گیٹ سے مصطفیٰ خر صاحب جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں میں بھاگ کے ان کے پاس گیا میں نے اپنا تعارف کرایا میں کہے اس طرح میں بھٹو صاحب کو لیے ایک مسابدہ لائے ہوں میں نے اسے ملنا ہے تو کہتے ہیں آپ یہیں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بیگم نصورت بھٹو بھی تھی تو مجھے انہیں بلا لیا ہم ایک ہی لیفٹ میں اس فلور پہ چلے گئے جہاں پہ سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا خر صاحب نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب جو دیکھے چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے جا کے خر صاحب نے بھٹو صاحب کے کان میں کہا یہی کہا ہوگا کہ باہر مجید کوئی شیعہ آیا سرگودہ سے ان کا بلالو جب میں اندر گیا تو بھٹو صاحب نے میرے ساتھ شیک اینڈ کیا تو میں نے کہا جی یہ آپ کے لیے کچھ ضروری کاغذات ہیں جو مجھے فلان شخصیت نے دیئے ہیں تو کہتے ہیں میرا ان کو مہدبانہ سلام دینا اور خر صاحب کو کہنے لگے کہ مجید کو چائے پلائے بغیر نہیں جانے دینا یہ وہ پہلا تعرف دا جو نام کی وجہ سے ہوا تھا پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی جب الیکشن کمپین شروع ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب کو یہاں چنیوٹ کے پل پر ریسیو کیا میرے ساتھ اور بھی دوست تھے ان کو ہم لے کر سرگودہ گئے سرگودہ میں یہ سید مسعود زادی صاحب ایڈوکیٹ جو بعد میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں ان کے گھر پر ان کا قیام تھا وہاں پہ ان کو ٹھہرایا اور بھاگٹا والا میں حفیظ اللہ چیما کا جو جلسہ ہونا تھا اس کو میں نے کور کیا اور اتنے اچھے انداز میں وہ جلسہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی گاڑی جو تھی وہ سٹیج کے ساتھ آکے لگ گئی اور بھٹو صاحب بڑے آرام سے سٹیج پہ چلے گئے اور میرے دوست جو تھے وہ ان کو کور کر رہے تھے اور بھٹو صاحب اسی طرح آرام سے گاڑی میں بیٹھے اور عزادی صاحب کی کوٹھی آگئے ورنہ راستے میں لوگ جو تھے ان کی گاڑی کو روک لیتے تھے یہ بڑا راش ہو جاتا تھا تو بھٹو صاحب اس پہ بڑے خوش ہوئے اور جب چائے آئی تو ہمیں انہوں نے اندر بلا ریا کہ جن لوگوں نے وہ سٹیج بنایا تھا ان کو بلا ہو تو ہم تو اس اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اس کام سے بہت مطمئن ہوں اور خوش ہوں آئندہ بھی آپ میرے جو ایسے جلسے ہوں گے ان کو کورے دیا کریں یہ میرا دوسرا تعرف تھا جو بھٹو صاحب سے ان کی کوٹھی پھک ہوا تھا جب بھٹو صاحب کو یہ کیس بنا اور پنڈی جیل میں بے حصیت قیدی سرائے موت لائے گیا تو جس گاڑی میں لائے گیا تھا اس گاڑی کا دروازہ بھی میں نے کھولا تھا اس سے پہلے پالس جولائی کو جب ملک میں مارشل آ لگا زیہو لکھ صاحب نیٹی سیمٹی سیمین میں آپ کدھر تھے آپ پنڈی میں تھے پنڈی کی جو کچھی جیل ہے پرانی جیل جو تھی وہاں پر تائی نہ تھے تو اس وقت آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ کوئی بڑے قیدی لائے جائیں گے کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے مجھے کہا گیا کہ ایک امپورٹنٹ شخص جا ہے اس کو لائے جا رہا ہے آپ فوری طور پر جا کے اس حالہ میں اس کی سیکیورٹی کا انتظام کریں میں اس حالہ چلا گیا یہ کس کی طرف سے کہا گیا تھا یہ مجھے ایرزم سیشن نے کہا تھا میں وہاں پہ چلا گیا تو بیریرز وغیرہ جب میں لگا کر تو کمرے شیک کرنے کے لئے آ رہا تھا تو اتنے میں ایک گاڑی گیس تھا اس کے سامنے آ کے رک گئی نیلے رنگ کی کار تھی ہنچ بیک ڈاٹسن اس میں سے دھاری دار سوٹ پہنا وہ مونگیا کلر کا ایک شخص تیزی سے اترا اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا تو اس نے گاڑی بند کی اور دوسرا ہاتھ میرے آگے کر کے کہتا ہے مسود محمود یو سی دا پریزنر ڈروب تو دا پریزنر ہیمسیلف تب میں چونکا کہ یہ امپارٹنڈ آدمی تھا جس میں جیل میں آنا تھا تو سیکیورٹی کدھر گئی یعنی کہ ایف ایس ایف کے جو سمراہ تھے ایف ایس ایف کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے یہ وہ تھے میں بارہ ان کو لے کے تو وہ کمرے تھے چار کمرے آ کے تھے چار کمرے پیچھے تھے درمیان میں گیلری تھی آخری کمرہ میں نے ان کے لئے مختص کیا ہوا تھا میں ان کو لے کے اس کمرے میں آ گیا تو مجھے کہتے ہیں میں کہا یہ کمرے میں تو میں کہا یہ کمرے میں تو میں کہا نو سر میں کہا نو سر میں کہا سیکیورٹی پائنٹ ایک بیو سے مجھے ہدایات جائی ہیں کہ آپ صرف یہ کاریڈر استعمال کر سکتے ہیں آپ اور اس کمرے میں رہیں گے تو اس شخص کے موں سے جو الفاظ نکلے وہ میرے لئے ایک ایسا راستہ بنا رہے تھے کہ میں آگے سوچ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے انہوں نے ایک گندی سی گالی جی تو کہتے ہیں نو آئی ویل سی دیٹ یہ لفظ کہہ کے ابھی وہ یہ کون سی تاریخ ہے جس دن یہ مسعود بحمود آئے تھے میں ایک ہی کوئی تاریخ تھی پھر اس کے بعد وہ سویٹینل جیل جو تھے وہ بھی آگئے ساتھ ان کے پولیس گارد بھی آگئے یعنی کہ پہ جلائی کو تو کو ہوا لیکن اس سے پہلے کی بات یہ نہیں کو ہو چکا ہوا تھا یہ مارشلہ کے بعد کی بات ہے جب بٹو صاحب کی کیس بن چکا ہوا تھا جلائی کے بات اس کے بعد صرف بنایا گیا نا اس محمود محمود کو انہوں نے پھر سلطانی گواہ بنیا تھا نا یہ پھر کون سا سال بنا سیونٹی ایٹ کی بات اور یہ پنڈی کی بات ہو رہی ہے اب جب وہ اندر چلے جیل اندر چلے گا تو سبی ٹینڈنٹ ڈیل صاحب آگئے تو کہتے ہیں وہ بندہ آیا تھا میں کہا جی بلکل میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا ہے تو یہ ان کو ملے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا افسر جو آئی ہے یہ تو بڑا سخت آدمی ہے یہ کہتا ہے میں نا ڈرائنگ روم میں آسکتا ہوں نا میں لانچ کرتا ہوں تو مجھے سبیڈنٹ صاحب کہہ لے گا کہ نہیں نہیں جب ان کی ملاقات آئے نا تو تم ان کو اس ڈرائنگ روم میں ملاقات کروا دیا کرنا میں کہا یہ ٹھیک میں کروا دوں گا تب مجھے پتا چلا کہ یہ وہ شخص تھا جس کو انہوں نے اپروور بنایا تھا بھٹو صاحب کے قتل کے مقدمے میں یہ سلطانی گواہ تھے مسعود محمود صاحب کچھ دن وہ وہاں پہ رہے دو تین دن رہے ان کا جب بیان ہو چکا تھا تو پھر یہ ان کو مسعود محمود نے بھٹو صاحب کی صلاح پہلا بیان دیا تھا اور اس میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ موٹو صاحب نے انہیں احمد درہ کسوری کے والد کے قتل کا تو یہ جو بیان انہوں نے دیا تھا حوالے سے کبھی مسعود محمود نے آپ سے کوئی بات کی ہو آپ اسسسٹن جیل سپرڈنٹ تھے کچھ جیل راول پنڈی کے نہیں میرے ساتھ کبھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی تھی آپس میں اگر انہوں نے کی ہو تو میں نہیں کہا سکتا میرے ساتھ نہیں ہو کرتا تو ان کو پتے تھے کہ یہ ایڈمیسٹریشن کے آدمی ہیں ملنے آتے تھے نہیں کوئی نہیں آتا تھا مسعود محمود صاحب اب آپ کے پاس تھے اب واپس آتے پانچ جولائی درٹی سیمٹی سیون کو کے کوئی ہو گیا ہے اور آپ کو پتا جلا ہے کہ کچھ اور اہم لوگ بھی آئیں گے تو بھٹو صاحب کب آپ کے پاس لائے گے رڈیالا جیل یہ جب ان کا بیان ہو گیا مسعود محمود صاحب کا اور انہوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا سلطانی گواہ بن گئے اس کے بعد بھٹو صاحب کو جو کہ اس وقت مری کے گیسٹر اس میں کہیں رکھا گیا تھا پھر ان کو سیحالہ صاحب جیل میں لیا گیا وہاں پہ پھر بھٹو صاحب ایک دو دن رہے اور پھر ان کا جو ٹرائل تھا اس کو باقاعدہ شکل دے کر ہائی کوٹ میں شفٹ کیا گیا اور پھر بھٹو صاحب کو لہور شفٹ کر دیا گیا تھا پھر ایک سال کے قریب یہ بھٹو صاحب لہور میں رہے ہیں وہاں پہ ٹرائل چلا وہاں پہ ان کو سرائے موت دی گئی بھٹو صاحب پھر سولہ مئی کو واپس پنڈی جیل میں آئے تھے بحثیت 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 سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے اور دروازہ جس گاڑی میں ان کو لے کے آئے تھے پولیس کی گاڑی میں یہ اس پہ پچھلے پھٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب وہ دروازہ کھولا پولیس والوں کے ساتھ مل کے تو بھٹو صاحب بائی رہا تو بڑے نراض ہوکے کہتے ہیں لکھ مجید ہاں پہ بھٹو صاحب کو لے کر اس احاتے میں چلے گئے جہاں پہ بھٹو صاحب کو رکھا جانا تھا یہ چھے کمروں پر مشتبل ایک چھوٹی سی بیرک تھی جس کے تین کمرے ایک طرف تین کمرے ایک طرف اور درمیان میں کوریڈور تھی جس کو لوہے کے دروازے سے بند کیا جاتا تھا اور باہر جو تھا اہاتہ تھا اس کا بھی دروازہ تھا جس کو باہر سے بھی اندر سے بھی بند کیا جاتا تھا آج ہم بھٹو صاحب کو لے کر اندر آئے تو باہر ہم نے ان کے لئے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ اتنے میں ہم ان کا سمان رکھ لیں تو چائے جو تھی ان کو پیتے ہیں چودری یار محمد جتے سپیٹرینٹ جیل انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم بیٹھتے ہیں چائے پینا پسند کریں کہ ہاں میں چائے پی ہوں گا چائے آگئی تو بھٹو صاحب چوہی آممہ صاحب یہ چائے پی تیرے میں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا تو چودری یار محمد نے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب یہ جو آپ پر قتل کا کیس بنایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہتے ہیں صاحب جھوٹ ہے یہ تو امریکہ کی اور ریشیہ کی سازش ہے میں ایک مسلم ورڈ کا تھرڈ بلاک بنانا چاہتا تھا اور یہ اس کے مخالف تھے اور یہ ساری سازش انہوں نے کی ہے میں کسی قسم کے قتل میں ملوث نہیں ہوں تو چوہی آممہ من سے کہنے لگے کہ صاحب بات یہ ہے کہ قتل کی جو دفعہ ہے نا تین سو دو یہ بڑی سخت ہوتی ہے اور ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ تین سو دو وہ اگر کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو درخت پہ ٹانک دیا جائے تو ہرہ بڑا دخت جانا وہ بھی سوک جاتا ہے تو آپ خدا سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں تو چپ کر گئے کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے بہرحال اس گفتگو کے بعد بٹو صاحب کو جواہم ان کے کمرے میں لے گئے تو ایک کمرے میں ان کی بیڈ تھا اس وقت ہاسپیٹل بیڈ دیا ہو تھا ان کو ساتھ والے کمرے میں ان کا اپنا سمان تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں ان کو جو کام کرنے کے لیے مشکتی دیا ہو تھا عبدالعیمان اس کا نام تھا وہ تھا سامنے والے میں کچن تھا کچن میں سٹوب ہوتا تھا اس زمانے میں سٹوب ہوتا تھا یا چھوٹی چھوٹی انگیٹھی ہوتی تھی پھر ساتھ والے کمرے میں کچن کا جو سمان تھا وہ رکھا جاتا تھا ایک فریج تھا اور اس میں کوئی سمان تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں باتھروم تھا باتھروم کیا تھا ایک سادہ سا کمروڈ لکڑی کا بنا ہوا جس میں وہ سیلور کا پہن ہوتا ہے ایک سرکاری پانی والی ٹوٹی اور ایک ہاتھ سے گریڑنے والا نلکہ فرش بھی بلکل عام سا سادہ سا تھا تو بھٹا صاحب کہنے لگے کہ یہ جو بیٹ ہے یہ مجھے تکلیف دے گا یہ بیٹ مجھے بدلا دیں ہم نے کہا یہ کوٹ اجازت دے گی تو وہ ہم بدلا دیں گے فیلہ تو آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا تو پھر کچھ عرصہ پھر وہ ہی بیٹ استعمال کرتے رہے بوٹو صاحب جب آپ کے پاس آئے تو پھر آپ نے انہیں یاد کر آیا کہ جب آپ طالب ہیں تو آپ ان سے ملتے رہے انہوں نے ریکنگریز کیا بوٹو صاحب نے جب میں نے دروالہ کھولا تو پہلا فکر آج انہوں نے کہا تھا وہ ہی میرے لئے کافی تھا کہ لک مجید پھر سحالہ میں جب وہ آتے تھے تو پہلے مجھے ملتے تھے اور نام سے ملتے تھے کہ مجید یہ جو آپ اس میں باتیں کرتے ہیں یہ مجھے بتایا کرو گویا بوٹو صاحب نے تین چار دفعہ جو مجھے ملے ہیں میرا نام لے کر مجھے بلایا وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے کہ میں کون ہوں میرا کن کے ساتھ تعلق ہے یہ بتائیے کہ بوٹو صاحب کی جب شروع میں آئے سیوٹی ایٹ میں سپریم کورٹ میں بھی کیس کی سماعت تھی جس میں آپ ظاہرہوں کو لے کے جاتے تھے جیل کے ساتھ اور ان کی ملاقاتیں بھی شروع میں آتی تھی تو کون کون لوگ زیادہ ملاقات ہوگی جو ان کی ریگلر ملاقات ہوتی تھی لائرز کے دات ہوتی ان میں دوست محمد عوان صاحب غلام نبی محمد صاحب اور جائیہ مختیار صاحب یہ ریگلر آنے والے مجھے تھے اور ایک آ دفعہ حفیظ لاکو صاحب بھی آئے ہیں اور پندرہ دن میں ایک دفعہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور ایک دفعہ بینظیر صاحبہ آیا کرتی تھی ایک دفعہ ان کی ملاقات ان کی پہلی بیگم امیر بیگم صاحبہ نے بھی کی ہے پھر حفیظ پیرزادہ صاحب بھی ایک دفعہ ان کی ملاقات پر آئے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے رانر شیخ نم کی خاتم سے بھی خوفیہ شادی کر رہتی تھی کیا وہ بھی کمی ملاقات کے لئے آئیں جیل میں ایسا کبھی نہ کوئی واقعہ ہوئے نہ کسی کو پتا تھا کوئی ایسی بات وہاں پہ نکلی نہیں نہ کسی نے سنی تھی بعد میں یہ بات نکلی ہے ان کے ہوتے ہوئے کسی نے یہ بات کی ہی نہیں اچھا بھٹو کھاتے کیا تھے کیا جیل بینول کے تحت بناوا کھانا کھاتے تھے یا کھانا دھر سے آتا تھا گینی چنی سی ان کی قضاء ہوتی تھی چھوٹا سا پھلکہ ہوتا تھا بینز ان کو بہت پسانتے کیمہ ان کو پسانت تھا یہ وہ چیزیں جو تھے کبھی تو جیل پہ بھی پکتی تھی باہر سے بھی ان کو اجازت مل گئی ہوئی تھی تو ان کا کھانا کبھی پی سی سے آ جاتا تھا کبھی ان کا ایک بشیر کھانا بشیر کک تھا وہ بھی بنا کے لائے کرتا تھا وہ بھی ہمچے کر کے ان کو بھیجی کرتے تھے لیکن کھانا وہ بہت کم کھایا کرتے تھے ایک ان کا ذاتی ملازم تھا نورا کیا وہ بھی ریگلر وزیٹر تھا نورا کبھی نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ جب موٹوش صاحب یہاں پر رہ رہے تھے جیل میں آپ کے پاس رہ رہے تھے پڑھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے کونسی کتابیں اگر آپ کو یاد ہو کتابیں ان کے پاس ہوتی تھی سیاست کی بھی ہوتی تھی ان کا ایک ٹرنک تھا جس میں وہ کتابیں تھی تو زیادہ وہ ہی پڑھتے تھے ان کے پاس رسالے بھی آتے تھے ٹائمز رسالہ آتا تھا ہیرلڈ آتا تھا اخبار بھی ان کو انگریزی کی بھی مل جائے کرتے تھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک میڈزین آیا تھا جس میں ظلفکارلی بھوٹو کی اور جولاک صاحب کی تصویر تھی برینی تھے اس میں آپ سے بھی کوئی مقالبہ ہوتا تھا میں ڈیوٹی پہ باہر سہن میں بیٹھا ہوا تھا بھوٹو صاحب چونکہ بہت میرے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے میں بھی ان کے رسفیکٹ پوری کرتا تھا تو انہوں نے پوچھا بھائی ڈیوٹی پہ کون آیا میں نے کہا جی مجید قریشی آیا بھوٹو صاحب نے اندر ایک کپ چائے اس کے ساتھ دو میری بسکٹ وہ سادہ بسکٹ کھاتے تھے اور ساتھ میں وہ رسالہ بھیجا اور کہا کہ مجید کو کہو کہ اس میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے اس کو پڑھے اسے پہلے کہ وہ مضمون پڑھتا میں نے وہ رسالہ دیکھا تو اس کے سرورک پہ ایک طرف تصویر تھی زیاؤلک کی دوسری طرف تصویر تھی بھٹو صاحب کی زیاؤلک کی تصویر تھی یونی فارم میں اور درمیان میں رسالہ ہٹکا ہوا تھا پھانسی گوڑا رسالہ میں نے وہ رسالہ آت میں پکڑا چائے آت میں پکڑی میں بھٹو صاحب کا کمرے میں چلا گیا وہ اپنے بیٹ پہ بیٹھے کتاب میں سے کچھ لکھ رہے تھے میں کہا سر مجھے کہتے ہیں وہ پڑھا ہے مضمون تم نے میں کہا سر have you seen the cover paper page what do you mean میں کہا سر بندہ رسا ایک بندے دو and want is to go you're a politician make some way تو بھٹو صاحب تھوڑے سے upset ہو گئے تو میں وہ رسالہ بھائی پہ دیکھے میں باہر آ گیا یہ بات میری ان سے ہوئی تھی بھٹو صاحب کی بہنیں بھی تھیں وہ انہیں ملے رہتی تھی وہاں پہ بھٹو صاحب کے ساتھ صرف میں نے بتایا نا کہ بیٹی اور بیگم صاحبہ دونوں بیگم ایک بیگم ایک دبا باقی یہ ریگولٹ آنے والوں تھی اور کبھی کوئی نہیں آیا یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب آپ کے ساتھ جب جیل جاتے رہے تو جیل سپریم کورٹ جاتے رہے تو سپریم کورٹ میں بھی کچھ واقعات ہوئے وہ کچھ اپنی میوری تازہ دی سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب نے opt کیا کہ میں اپنے ڈیفینس میں خود بولنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ اجازت ہے بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھ پہ جو کیس بنایا گیا ہے وہ ہے کہ میں نے چار یہ جو ایف ایس ایف کے ملزم ہیں میرے سلطانی قباب بنے ہوئے ہیں میں نے ان کے ساتھ مل کر سازش کی تھی احمد ارزا کسوری کو مارنے کی وہ بچ گیا اور احمد ارزا خان جو تھے ان کے والد ان کی ڈیتھ ہو گئی میں آپ کو تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کہ what is conspiracy تو انہوں نے کہا conspiracy is a marriage of brains unless and until one brain accept the idea of the other it cannot come into existence اب اگر کوٹ مجھے اجازت دے تو میں ان گواہوں سے کوئی سوال کر سکتا ہوں کوٹ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے کرسی پر جو گواہ بیکٹے ہوئے تھے وہ تھے میاں غلام عباس جو کہ پولیس کے ڈی آئی جی تھے انہوں نے کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ وہ معاف گواہ تھے جنہوں نے بٹو کے خلاف گواہی دی تھی کہ ہم نے فائرنگ کی تھی انہوں نے کہا تھا اور ہم نے فائرنگ کی تھی بٹو صاحب نے کہا جی آپ کا نام انہوں نے کہا جی میاں غلام عباس آپ کا رینک پولیس میں انہوں نے کہا جی ڈی آئی جی آپ نے کتنی سرویس کیا ہے انہوں نے کہا جی بیس اکی سال کر لی ہوگی آپ مجھے جانتے ہو کہ جی ہاں آپ ذل فکار لی بٹو ملک کے وزیراعظم رہے ہو ہیں یہ بتائیں کہ کیا ان اکیس بیس سالوں کی نوکری میں میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی پیغام گیا کہ میرا یہ کام کر دیں انہوں نے کہا جی نہیں کبھی میں نے آپ کو فون کیا ہو کہ میرا فلان کام کر دیں انہوں نے کہا جی نہیں کسی نے کوئی چٹ میری طرف سے لا کے دی ہو کہ بٹو صاحب یہ کام کرونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے کوٹ کو مخاطب ہو کے کہا کہ نہ تو اس شخص کو میں نے آج تک کوئی چٹ بھیجی نہ میں نے آج تک اس کو کبھی کسی کام کے لیے فون کا کہا نہ میری طرف سے کسی شخص نے ان کو جا کے کہا کہ میرا یہ کام کر دو تو how does conspiracy come into existence پھر یہ کسی اور نے اس کو کہا ہوگا اور اس کے قرآن پر انہوں نے سب کچھ کیا ہے اور یہ باقی تین ہیں جو سپاہی تھے it's not my level ان سے بھی انہوں نے قرآن question نہیں کیا تھا یہ جب بات ہوئی تو وہ جو تین گواب میاں غلامباس کے ساتھ بیٹھے گئے تھے ان میں دیکھا غازی غلام مصطفیٰ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے گلے میں قرآن پاک کا نسخہ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے جائش صاحب کو مخاطب کر کہا کہ جائش صاحب میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام ذلفقار علی بھٹو ہے اس کے حکم پہ ہم نے گولی چلائی تھی اور اس کی وجہ سے احمد خان جو تھے وہ قتل ہوئے تھے اور رونے لگ پڑا وہ بیٹھ گئے یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں میں وہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور جو باقی ہی تھے انہوں نے بھی باقی ہی ان کے ساتھ ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی بات کے گواہیں سارے تو جب تین اپریل کے اوپر آ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ بھٹو صاحب تین اپریل میں اس سے پہلے ایک دو واقعہ بتانا چاہوں گا اکتیس مارچ کی یہ بات ہے کہ مجھے کہا گیا کہ امپانٹٹ آنمی لاہور سے آ رہا ہے آپ اس کو ریسیو کرو ان دنوں میں ائرپورٹ بھی اتنی سکیورٹ نہیں ہوتی تھی میری باقفیت بھی تھی میں اچنانچہ سرکاری لیپ بھیے کر جب میں گیا تو حبیب وہاں پہ ایک ٹرافک انسپیکٹر ہوں کے ہوتے تھے پی آئی اے والوں کے وہ میری جیپ کو بھی اندر لے گئے اور ہم رنوے سے قریب جا کے جہاں پہ وہ جہاز رکا ہوا تھا وہ مجھے وہاں تک لے گیا جب وہ جہاز کی سیڑھی لگی تو جو شخص وہاں سے نکلا مجھے پہچانے میں دیر نہ لگی کہ وہ ہوم ڈپارٹ پنجاب کا وہ سیکشن افسر تھا جو مرسی پیٹیشنز کو ڈیل کرتا ہے تب مجھے خیال گزرا کہ یہ جو کاروائی ہورتی ہے ہماری کہ مرسی پیٹیشن جو ہے وہ بے ایتیں ہیں گورنر کے پاس گورنر سے پھر صدر کو جاتی ہے تو یہ مرسی پیٹیشنز کے معاملے میں یہ شخص آیا ہے جنہاں جو وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو مجھے کہتا ہے کہ سیدھا انٹیریر ڈوین جانا ہے وزارت داخلہ جانا ہے چنانچہ ہم وزارت داخلہ چلے گئے وزارت داخلہ ان دنوں کے کہاں ہوتی تھی اسلام آباد میں بن چکی ہوئی تھی ای بلاگ تھا ای بلاگ تھا کہ ای آر بلاگ تھا ہم وہاں پہ چلے گئے تو لیفٹ کے ذریعے ہم اس فلور پہ گئے جہاں پہ انہوں نے جو سیکرٹری تھے داخلہ ان کو ملنا تھا تو میں ڈپٹی شکٹی کے کمرے میں ان کے ساتھ گیا ان کا نام بھی سیرتی حسن تھا تو انہوں نے جب اپنا چھوٹا سا بریف کیس کھولا تو اس میں سے گلابی رنگ کا لفافہ نکالا گلابی رنگ کا لفافہ ان دنوں میں صرف اور صرف سزائے موت کے قیدیوں کے لئے استعمال ہوتا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی یہ بھٹر صاحب کی سزائے موت کا پروانہ ہے اور یہ گورنر سے ہوایا ہوگا اور اب یہ آیا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اور یہ سپیشل جہاز کے اوپر رہے تھے نہیں عام جہاز میں نارمل جہاز عام جہاز میں وہ اندر چلے گئے سیکرٹی داخلہ کو ملنے سبتے حسن نکوی نے میرے لئے کعوہ منگوا لیا جب ہم کعوہ پی رہے تھے تو دیر وزہ سلیپ آف ٹانگ آلسو نکوی صاحب سبتے حسن کہنے لگے کہ اچھا آدمی تھا اس کو تو ایکزائل دے دیتے اس کو پریزرو کر لیتے یہ تو بڑا کام کا آدمی تھا اچھا فیصلہ نہیں ہو رہا میرے ذہن میں یہ بات آگئی کہ وہ جو مسعود محبود نے کہا تھا کہ نارل سینٹرل وہ اور پھر وہ جو گواہ ہوئے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے یہ پھانسی کی طرف ہی جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی وہ شخص تھوڑی دیر میں واپس آیا اور ہم واپس آیا تو کہتا ہے میں نے واپس ہی جانا ہے پھر میں اس کو ائر بار پر لے کر چلا گیا اور وہ واپس چلا گیا جب میں واپس آیا تو سیکیورٹی جو تھی جیل کی وہ تقریباً ڈبل کر دی گئی تھی میں نے دیکھا کہ حسل بسل جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سمان جو سیکیورٹی کا اس میں گیس وغیرہ ہوتے تھے رات کو جلانے کے لیے وہ بھی لائے جا رہے ہیں اور پولیس کی جو گشت ہے وہ بھی ڈبل کر دی گئی ہے اگلے دن پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک خط ہے یہ تم نے لے کے جانا ہے میں وہ خط لے کر سپریم کورٹ گیا جب میں واپس آیا تو جو میں نے واقعہ دیکھا وہ میرے لیے ایک عجوبہ بھی تھا کہ بینظیر صاحبہ اور بیگم صاحبہ دونوں ملقات کے لیے آئی ہوئی تھی یہ پہلا ایک واقعہ تھا کہ دونوں خواتین جو تھی وہ ایک اٹھی تھی بینظیر جو تھی وہ ڈیوڑی میں بیٹھی ہوئی تھی زمین پہ ان کا پرش کھلا ہوا تھا اس کی چیزیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ اس کو سمیٹھ لیں تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بیگم صاحبہ آتی وہ بزید تھی کہ میں نے جسمانی تلاشی نہیں کروانی اور جو پولیس کی وہاں پہ کانسٹیبل کھڑی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تلاشی کروانی ہے اس آواز جو ان کی آ رہی تھی آواز کو سن کے سوری ٹینڈنٹ جیل بھی باہر آ گئے تو بیگم صاحبہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم دونوں کو ایک کٹھے کیوں لائے کیا گیا ہے کیا آج ہماری آخری ملکات ہے تو چوہدری یادنہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کنفرم کرو تو چوہدری صاحب نے کنفرم نہیں کیا تو انہوں نے پولیس کانسٹیبل کھڑا کر جسمانی تلاشی نہ کرو پھر میں بھی اور میرے ساتھ اس وقت کے جو ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ تھے ہم دونوں ان کو لے کر اندر ملکات کے لئے چلے گئے جب ملکات شروع ہوئی تو بٹا صاحب نے چونکہ اپنا بسترجہ تھا وہ نکال دیا ہوا تھا وہ زمین پہ سوتے تھے تو وہ جنگلے کے پاس زمین پہ بیٹھے گئے تھے اب بینظیر بھی ان کے پاس جا کے زمین پہ بیٹھ گئی اور بیگم صاحب آ جاتی ان کے لئے اپنے کرسی رکھی ہوئی تھی وہ کرسی پہ بیٹھ گئی اور بیگم صاحب آ جاتی بلکل ایک حیرت کا مجسمہ اور ان کی آنکھوں سے آنس ہو جاتے ہلکہ ہلکہ نکل رہے تھے بینظیر صاحب آ جاتی وہ اپنے باپ کو جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر گلے ملتی کبھی ان کا ہاتھ چومتی باپ جو تھا اپنی بیٹی کا کبھی ماتھا چومتا کبھی بوسہ دیتا اور باپ کا وہ ماتھا چومتی اور وہ بہت رو رہی تھی کان میں وہ کوئی بات کرتی تھے جو کہ باہر سنائی نہیں دیتی تھی پھر تھوڑا سا وہ پیچھے اٹھتی پھر اس طرح باپ کا ہاتھ ملتی اور یہ جو سین تھا انتہائی تکلیف دے ایک کافی دیر چلتا رہا بیگم صاحبہ جو تھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی وہ چپ بیٹھی رہی صرف بینظیر بینظیر صاحبہ جو تھی وہ گفتگو کرتے نہیں باپ سے بینظیر صاحبہ نے پھر یہ بھی ریکویسٹ کی کہ کیا باپ اور بیٹی کو گلے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جنرلہ درمیان میں سے اٹھا دیا جائے تو وہ جنرلہ جو تھا وہ باپ بیٹی کے درمیان ہائل رہا پھر ہم ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر جب واپس ڈیوڑی میں آئے تو تب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ہاں یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اس وقت کے جو ڈیپٹی سوپیٹنڈنٹ تھے انہوں نے بتایا تھا ان کا نام میرے ذہن سے خاجہ خاجہ صاحب تھے ان کا نام ہی ذہن میں آ جائے گا انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ آپ کی آخری ملاقات ہے تو تب بیگم صاحبہ نے کہا I want to see the general تو کارنل رفیجر سیکیورٹی کے انچائج تھے ان کو بلایا گیا کہ جی بیگم صاحبہ جنرل صاحب کو ملنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا مجھے ان سے بات کر لینے دو کمرے میں چلے گئے تو اتنے میں کارنل صاحب باہر آئے انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے لکھ کے دیں بیگم صاحبہ نے صرف چٹ پہ اتنا ہی لکھا I want to see you تو وہ کارنل صاحب چٹ کو لے کر تو وہ جنرل صاحب کو ملنے چلے گئے اب وہ ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں جنرل زیاہ کی بات ہو رہی ہے وہ جنرل زیاہ کو ملنے چاہتی تھی اب وہ ان تک پہنچی چٹ نہیں پہنچی یہ کہا گیا ہے کہ برگیڈر راہ لتی جو تھے وہ ان کے پاس گئے انہوں نے وہ چٹ آگے پچھانی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باپس آگئے تو انہوں نے کہا کہ جنرل سیز نارٹس ٹو لیٹ اب دونوں ماں بیٹی کو ایک ہی پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر سیحالہ صاحب جیل میں رکھا گیا یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں اس واقعے کے بابت اکثر جگہوں پر یہ نکھا گیا کہ یہ معافی مانگنے کی کوشش کی گئی تھی معافی مانگی گئی تھی بیگم صاحبہ کی طرف سے انہوں صندوق صاحبہ کی طرف سے اور اس کو زیولت نے انکار کر دیا تھا اس میں کیا کیا کوئی کاغذ پہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی اگر انہوں نے جا کے کوئی بات کرنی تھی تو اس کو انہوں نے جنرل صاحب نے رد کر دیا تھا اس لئے کوئی تحریر ایسی نہیں تھی کہ جس پہ وہ لکھ کر دیتی ہیں کہ میں معافی کے لئے آنا چاہتی ہوں یا معاف کر دیا جائے نہیں انہوں نے صرف اتنے لکھا ہوا تھے کہ I want to see you بس جنرل جاولک سے ملاقات کی خواہش تھی آخری ملاقات کے بعد جو رد کر دی جب باہر آگئی تھی جو رد کر دی ہاں جی میں بھی ان کو گائیڈ کیا ہو بھٹو صاحب نے کہ آپ ایک دفعہ کوشش کر کے ان سے مل لو اچھا اس معاملے سے وہ آگے چلتے ہیں لیکن تھوڑا سا اور میں اس معاملے کے اوپر پھر بات کر لوں جی جب وہ جیل میں تھے پرزنسل میں تھے آپ کے کیا دی تھے وہ تو اس دوران کبھی جاولک کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہو یا اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بات کی ہو ایک تو اس دینی طور پر خلاف تھے اس زیاد صاحب کے اس جو معاملات چل رہے تھے کھلے لفظوں میں وہ ایسا نہیں کہتے تھے لیکن بہار یہ یہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی یا تھوڑی بہت گفتگو ہوتی تھی وہ مخالفانہ بات کرتے تھے ان کے بارے مثال کے طور پر کہ یہ جو بہت کیس بنایا ہے جھوٹا مجھ پہ بنایا ہے کیس تو بنتا ہی نہیں تھا یہ خام خام مجھے لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اس طرح کی بات کیا کرتے تھے وہ بھٹو صاحب کا جو پریزنسل تھا اس میں ان کی خوفی ارکارڈنگ ہوتی تھی کیمرے لگے ہوئے تھے وائس ارکارڈنگ ہوتی تھی بگنگ ہوئی تھی سیکیورٹی پانٹر بھی اسے لگے ہوئے تھے نہیں یہ جیل انظامی کر رہی تھی یا فوجی سیکیورٹی والے کرتے تھے ان کے ذمہ میں تھا یہ سارا کام جیل والوں کو یہ کوئی کام نہیں تھا اور جیل والوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ہمارے معاملات انٹرفیر نہیں کریں گے بالکل ایسی ہے تو کس سارے معاملے کے انچارڈ کرنل رفید کرنل رفید ہے سیکیورٹی کے انچارڈ وہی تھے تو کوئی اور ادارے بھی کوئی اور انٹیلیجنس ادارے بھی تھے جو آتے تھے اور یہ کرتے تھے میرے علمیں نہیں ہے باہر باہر سے گھر کوئی کرتے ہوں تو کرتے ہوں اندر جو تھے سیکیورٹی کا سارا معاملہ وہ کرنل تھا اور ان کی جو کمانڈ تھی وہ کرتے تھے یہ بتائیے کہ کنل رفید صاحب نے اپنی کتاب 323 دن بھٹو کے آخری 323 دن ان میں لکھایا کہ انہوں نے اطلاع دی ذرفکارلی بھٹو کو کیا آپ کی فانسی ہو گئی ہے یہ اس میں کیا کیا قیقت ہے میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر تو بھٹو صاحب کو پہلے پتا ہوتا تو جب میں ان کو اٹھانے کے لیے گیا تھا تو جو ایٹیشیوٹ اس وقت انہوں نے شو کیا وہ ظاہر کرتا تھا کہ ان کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا حضرت اس پورے واقعے کو بیان کر دیں اب ہوا یوں تھا کہ مجھے اس رات جب بھٹو کو فانسی دی جانی تھی ساڑھے دس بجے خاجہ غلوام رسول صاحب ڈیپٹی سوبرٹینڈنٹ تھے انہوں نے بلوایا اور بلوا کر کہا کہ جاؤ آپ بھٹو صاحب کو فانسی کے لیے تیار کرو میں چنانچہ ان کے لیے کشن سے دو ڈول گرم پانی کے لے گیا کیونکہ اس زمانے میں تو سو وغیرہ ہوتے نہیں تھے کہ اندر جا کے پانی گرم کریں جب میں بھٹو صاحب کے کمرے کی طرف گیا تو جو درمیان والا جنگلہ تھا میری عادت تھی کہ میں اس کو ہمیشہ ناک کیا کرتا تھا میں نے ناک کیا ناک کرنے کے بعد پر ان کے کمرے پر گیا وہ دروازہ ناک کیا تو بھٹو صاحب سیدھا کمبر لے کر زمین پر لیٹے گئے تھے پاؤں سے لے کر سر تک ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا میں اندر گیا اندر جا کے ان کو سر سر کہہ کے اٹھانا چاہا تو بھٹو صاحب نہیں اٹھے جس پر مجھے تھوڑی سی گبرات بھی ہوئی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آدھا گلاس پانی کا پڑا ہوا تھا آدھا سگار بھجا ہوا پڑا ہوا تھا کچھ کاغذات جلے ہوئے پڑے تھے بھٹو صاحب کی ایک جوتی جو قریب تھی ایک جوتی درہ دور تھی تو مجھے شک گزرا کہ خدا نہ خواستہ کل جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی دوائی وارنہ استعمال کر لی ہو جس میں یہ غنودی میں آگئے ہوں تو میں نے باہر آکے جو آرمی والوں نے ہمیں اپنا وہ ٹیلی فون دیا ہوا تھا میں نے وہ ٹیلی فون کیا کہ ڈکٹ شاپ کو بھیجیں بھٹو صاحب اٹھ نہیں رہے میں پھر ان کے پاس اندر چلا گیا اور میں نے پھر جا کے بھٹو صاحب کو اٹھایا تو بھٹو صاحب اٹھ گئے اور انہوں نے اپنا کنبل جو تھا اور مو سے ہٹایا تو کہتے ہیں کون ہے بابا میں کہا سر میں ہوں مجید کیسے آئے میں کہا سر I have not come with good news I have come with a very bad news کہتے ہیں what میں کہا سر today is the last day of your life and you are going to face the death اب اس پہ بھٹو صاحب نے جو فکرہ کا کہتے ہیں when میں کہہ just now where میں کہہ in this jail یہ وہ بات کہتی ہے کہ شاید ان کو پہلے confirm نہیں تھا کہ مجھے سزائے موت پہ آج ہی عمل درامت ہونا ہے میں نہیں مانتا کہ کرنل صاحب جو ہیں یہ بات انہوں نے کی ہوگی یہ تو duty ہی ہماری تھی یہ جو بات بتانی ہوتی ہے in the presence of a magistrate یہ ان کو پڑھ کے سنایا جانا ہوتا ہے warrant to جو ہوتا ہے اور superintendent jail نے اور deputy superintendent نے یہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ حکمات آگئے ہیں آپ کی mercy petition جو ہے that has been rejected اور آپ کی پھانسی کی تاریخ جو تھی مقرر ہوگی اور اتنے بجے اس تاریخ کو آپ کو پھانسی دی جائے گی آپ کو فارملی باز آتا طور پر کس وقت پتا چلا کونسی تاریخ کو پتا چلا کہ بھٹو صاحب کو چار اپریل انیس سو اناسی کو ہینکر دیا جائے اس وقت جبکہ خاجہ رامسول صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو تیار کرو جا کے اس سے پہلے میں صرف اپنے طور پر calculate کر رہا تھا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ جو آخری ملاقات کروا دی گئی ہے یہ کرواتے ہی اس کی ہیں جس کو صبح پھانسی دینی ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس سے ایک روز پہلے ڈپٹی کمیشنر اس وقت راول پنڈی کے تھے سعید بیدی انہوں نے حکومت کی طرف سے آخری ملاقات کی تھی ضرورتکارلی بھٹو سے تو وہ ملاقات کیسے ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کیا علم ہے آپ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ میں اس کے موجود نہیں تھا ملاقات میں میں نے ان کو آتے وے دیکھا میں نے دفتر میں ان کو بیٹھے وے دیکھا لیکن ملاقات کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا اب آ جاتے ہیں تین اور چار اپریل کی درمیانی رکشہ جی بینیزیر بھٹو اور نصرت بھٹو جو ہے وہ سیہالہ ریسٹ ہاؤس میں وہ جا چکی ہیں اور بھٹو جو ہے وہ سوئے میں ان کو جا کے آپ نے جگا دیا ہے جگا دیا ہے اور بھٹو صاحب کو یقین نہیں آرہا کہ کیا واقعی میری جو فانسی ہے وہ آج رات کو ہے پھر آگے اب میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ان کو بوسٹ اپ کرنا شروع کر دیا زازمین پہ بیٹھ گیا میں نے ان کو بوسٹ اپ کرنا شروع کیا کہ بھٹو صاحب you are a politician and you are a historian اور آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی یہ وقت آیا تو میں رسے کو چون کر گرے میں ڈالوں گا now the time has come میں آپ کے لیے آپ اٹھیں اٹھ کے نہا لیں تو کہتے ہیں نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا am I not looking fresh میں کہا سر آپ کمز کا مو آتی دھو رہیں میں گرم پانی لے کے آیا وہ ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا میں کہا ٹھیک ہے میں کہا سر صبح میں بیندیس صاحبہ کو ملنے کے لیے جاؤں گا اگر کوئی ایسی بات جو آپ ان سے نہ کہہ سکے ہوں مجھے بتا دیں میں ان کو جا کے صبح بتا دوں گا کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے جو بات کرنی تھی واپس میں کر لی ہے اتنے میں صبح ٹیننٹ جیل بشیر خان صاحب مجسٹریٹ اور کرنل صاحب رفی یہ تینوں انٹر ہو گئے تو انہوں نے آکے سلام کیا بشیر خان صاحب نے اپنا تعرف کرایا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام بشیر احمد خان ہے اور میں آپ کی وسیعت جو ہے وہ اٹیسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں ہمریزی میں اس نے کہا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ وسیعت جو ہے اب کتابوں میں لکھی جائے گی یہ بھٹو صاحب نے اب وہ بھٹو صاحب تھوڑے تھوڑے اپنے آپ کو بحال کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا آپ کو گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بٹھا لیا ہوا تھا بستر کے اوپر ہی بستر کے اوپر ہی زمین پر ہی بیٹھے گئے تھے اب میں ان کے پاس کھڑا تھا یہ بات جب ہو گئی تو بشیر خان جاتا اتنا کہا کہا باہر آگئے تو مجھے چودری یار محمد صاحب کہنے کہ اب ان کو لے چلیں میں کہا یہ ٹھیک ہے چودری یار محمد جو کے جیل سے پرینڈ جیل تھے اب یہ سارے باہر آگئے اب میں بھٹو صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب چلیں پھر چلتے ہیں فاصلہ دور ہے رات کو بارش بھی ہوتی رہی ہے اگر آپ اتنی دور چل کے نہ جا سکتے ہوں تو میں نے سٹریچر کا انتظام بھی کیا ہوا ہے وہ میں سٹریچر مغالد ہوں نہیں نہیں میں تو چل کے جاؤں گا تو میں کہا چل اٹھیں اچھا تو بھٹو صاحب نے کپڑے کو ان سے پہنے ہوئے تھے اور بھٹو صاحب کا جو کہہ رہا تھا 1772 تھا کیا جی کہہ دیں نمبر جو بھٹو صاحب جی جی انہوں نے ہلکے ہم تو اس کو پجابی میں کہتے ہیں یہ جو گیروہ سا کلر ہوتا ہے ایٹ کا جو کلر ہوتا ہے اس کلر کا شلوار کرتا تھا یہ جیل کا لباس تھا جیل کا لباس ان دنوں میں سفیاد ہوتا تھا یہ ان کے اپنے پرائیوٹ کپڑے تھے اچھا پھر اب آپ بھٹو صاحب کو کہتے ہیں اب میں بھٹو صاحب کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بھٹو صاحب نہیں اٹھ رہے اچھا چلتا ہوں چلتا ہوں میں باہر آیا میں نے چوہی صاحب سے کہا کہ سر وہ کافی مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں سمان سارا پہک ہو گیا تو اب آپ ان سے کہو کہ چلو رگات کا کتنے بچ چکے ہیں تقریبا ایک ار ٹائم ہو چکا ساڑھے بارہ ایک ار ٹائم میں پھر آیا میں کہا سر وہ جو سمان تھا وہ سارا پہک ہو گیا تو اب آپ چریں اتنے میں چوہی دری یار محمد پھر اندر آ گئے تو انہوں نے کہا how are you sir کہا I'm fine تو چلو پھر چلتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے تو نہیں میں جاؤں گا انہوں نے کہا پھر کیسے جائیں گے then you will have to go with me تو چوہی دری یار محمد نے پنجابی میں کہا okay ان کو شکرینی ہے جاؤ اسے انہوں تو ہم چار آدمیوں نے دو آدمیوں نے ان کی ٹاغوں سے دو آدمیوں نے ان کے بازوں سے ان کو پکڑا اور سٹریچر جو تھا وہ اپنے وہاں رکھا ہوا تھا ان کو آکے سٹریچر پہ رکھ دیا بٹا صاحب کی جو وہ چیزیں تھی وہ میں نے سمیٹھی ہیں اور بٹا صاحب کے ہاتھ جو تھے ان کے سینے پہ ایسے کر کے ان کو ہتکڑی لگا کے اور وہ چابی جو تھے میں انہیں اپنی جیب میں رکھ لی اب بٹا صاحب کو چار بندے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا پھانسی گارڈ کی طرف جا رہا ہوں بٹا صاحب چپ خاموش کچھ نہیں بولے ان کا سر جو تھا وہ راستے میں ایسے ایسے ہلتا ہے لیکن بولے کچھ نہیں جب ہم تھوڑا سا آگے آئے تو کہتے ہیں پیٹی اپان نسرت شیل بھی لیفٹ آلون بس یہ وہ فکرہ تھا جو انہوں نے راستے میں کہا اب ہم ان کو فانسی گارڈ پہ لے آئے ہیں اب وہاں پہ سارے افسر کھڑے ہیں وہاں پہ ہمارے آئی جی صاحب بھی کھڑے تھے وہاں پہ سوبرٹیننٹ جیل بھی وہاں پہ ڈی آئی جی بھی اور کرنل رفی صاحب بھی جب ان کو وہاں پہ رکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سٹیچر پہ فانسی دینا یا ان کو بٹھائیں گے کرسی پہ بٹھائیں گے لے کے جائیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوگی تو یہ نہ ہو کہ یہ کوئی ڈراما بن جائے اور باہر جب ہم نکلیں تو یہ بات پھیل جائے کہ بٹھو کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں نے بٹھا صاحب کے کان پر نا یوں ہاتھ رکھے میں کہا سر you are a historian and now your history is being completed وہ سامنے رسہ ہے and you are being washed by so many اٹھیں اور چوم کر اس رسے کو گلے میں ڈال لیں بٹھو صاحب اٹھ بیٹھ اور انہوں نے وہ ہاتھ میرے آگے کر دیئے میں نے وہ ہتھکڑی کھولی اور ان کے ہاتھ یوں پیچھے کر کے پیچھے باندھ کے اب میں ان کو چار پانچ قدم چلا کے اس پھٹے پہ لے گیا جہاں پہ ہم نے ان کو کھڑا کرنا تھا پھٹے پہ ہم نے ایسے لائن لگائی ہوتی ہے آدھا پاؤں آگے آدھا پاؤں یوں پیچھے ہوتا ہے تاکہ دونوں پھٹوں کا وزن جانا وہ اگدم جب کھلیں تو ایک جیسا ہی نیچے پڑے میں نے ان کے پاؤں پہ یہاں پہ پندلی پہ ڈوری بھی بندی تارہ مسیح جو اس وقت جلات تھا وہ اس وقت رسے کو فائنل ٹچ دے رہا تھا جو ہی وہ کھڑے ہوئے تو تارہ مسیح نے فوراں اتر کے ان کے موں پہ نکاب ڈال دیا تو میں نے بٹھو صاحب کو اپنے اس دائیں آسے ان کو بائیں کندر سے پکڑا ہوا تھا تو میری طرف جو موں کر کے کہتے ہیں مسٹر خریشی میں کہا جی سر اسے ہٹا دو کہ یہ نکاب جو ہے یہ ہٹا دو and this was the last word which he uttered on the plank لیور کھچا گیا and بٹھو صاحب نے یہ نہیں کہا تھا finish it نہیں یہ finish it کا جو بات ہے نا یہ اس ملکات کے بعد کی بات ہے جبکہ خاجہ غلام رسول ان کو ملنے کے لیے گئے ہیں جو انہوں نے شیو کا سمان مانگا ہے تو انہوں نے کہا ہے you don't want to die him always death انہوں نے دس دن سے شیو نہیں کی ہوئی تھی تو انہوں نے شیو کی تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ finish it اس ڈرامے کو ختم کرو یہ بات ہوئی تھی اس سے پہلے جب آپ ان کو لے کے گئے تفتہ دار تک مجسٹریٹ کا بھی پروسس تھا وہ پروسس بتائیں کیا ہوا اس وقت رحال میں کون کون موجود تھا یہ بتائیں جو کمرہ تھا جہاں پہ بٹو صاحب کو ہم نے رکھا ہوا تھا اور ان کو اٹھایا گیا تھا وہاں پہ ان کو وسیعت پڑھ کے سنائی جانے ہوتی ہے اور وہ جو کاغذات ہوتے ہیں جو کوٹ کی طرف سے ہمیں آٹرز ملا ہوتا ہے کہ آپ کو اس جرم میں یہ سزا ہوئی تھی سپریم کوٹ نے آپ یہ پیر خالج کی یہ سارا ہمڈیٹیل اس میں لکھی ہوتی ہے اس لیے آپ کو اس جرم کے طور پہ آپ کو سزا موت دی جا رہی ہے یہ مجسٹریٹ میں بیان کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں آپ کی ویل لکھنے آیا ہوں جب وہ ویل لکھوا لیتے ہیں تو ویل ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے جس پہ ان کا ہنگٹھا بھی لگتا ہے اور مجسٹریٹ صاحب اس کو اٹیسٹ بھی کرتے ہیں یہ پراسس ہوا ہی نہیں وہاں پہ یہ پراسس نہیں ہوا انہوں نے کہا میں نے ویل جو تھی بینظیر کو بتا دیا ہے ویل اب کتابوں میں دکھی جائے گی تو مجسٹریٹ نے انہوں نے پڑھ کے نہیں سنایا کہ آپ کو جیل والوں نے پڑھ کے سنانا ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیا گیا تھا یہ عمل کام بل ہوا ہے ان کے کمرے میں انہی کے کمرے میں انہی کے کمرے میں جب آپ بیٹھے میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو اس جرم محسنہ موجہ اور یہ کس نے تو بھٹو ساپ رجل اور وہاں مستقلا رہے تھے اس کتب وہ مطمئن تھے کہ یہ اچھا ڈراما ہو رہا سب مجھے ہمیں ٹیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں جب بھوٹو صاحب اپنے کمرے میں تھے تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے پھانسی نہیں چڑھائیں گے اظہار نہیں کیا لیکن ان کی باڈی لیگ میں یہ کہتی تھی کہ جس طرح وہ اس چیز کو مان نہیں رہے کہ ایسا ہون ہے اس طرح مجھے تھے کہ مجھے یہ سب توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلے گا یہ بس مجھے توڑ رہے ہیں بس بھوٹو صاحب جب تختہ دار تک لے جائے گے تو اس وقت کمرے میں ملکن موجود تھا آپ تو تھے کن کے کمرے میں جس کمرے میں تختہ دار لگا ہوا تھا کمرہ it was open open تھا یہ open air تھا باقی جو کیڈی تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے نہیں نہیں یہ جو ہمارا آہاتہ ہوتا ہے یہ دیوار کے اندر ہوتا ہے لیکن جو گیلز ہوتی ہیں وہ open ہوتی ہیں نیچے جس کمرے میں dead body لٹکتی ہے وہ کمرہ ہوتا ہے وہ کنوا ہوتا ہے جس میں جو اوپر سے لٹک کے نیچے جاتے ہیں وہ کمرہ ہوتا ہے تو یہ open air تھا اور رات کے دو بجے جی دو بجے تو اس وقت open air میں کون پون وہاں بر مولیت تھا وہاں پہ جیل انتظامیہ تھی وہاں پہ آرمی کے آفسر بھی تھے کرنل صاحب تھے ان کے ساتھ تھے کیپٹر انہورز غالب ان کا نام تھا وہ بھی تھے اور آئی جی صاحب آئی گئے تھے لاہور سے اور فوج کے بھی کچھ لوگ تھے کھڑے ہوئے وہاں پہ تو کیا یہ دروس تھا کہ موٹو صاحب کے جو آخری لمحات ہیں ان کو فلم بند کیا گیا تصویریں بھی لیں گئی اور فلم بھی بلائی گئی کمرہ تک کا تو مجھے نہیں پتا لیکن جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے وہاں پہ کیمرہ منچوں سے موجود تھا وہ ویڈیو فلم کر رہا تھا اور تصویریں وہ زمانے میں تو وہ بڑا سا کیمرہ ہوتا تھا وہی تھا اس کے پاس تو آپ نے پوچھا نہیں کہ نہیں مارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ آرمی کے مطیعت تھا تو ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے ایسی کوئی اب ہوا یہ کہ موٹو صاحب اوپر جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں اور پھر تارہ مسیدیں جو نکاب تھا وہ ڈال دیا نکاب ڈال دیا اور پھر چوزری یار محمد نے رمال رایا اور لیور جو با وہ کھینچا گیا اور دینی وہ ڈروپٹ اور لیور تارہ مسیدیں کھینچا ہاں جی لاش جو ہے وہ تھوڑی دیر تڑپتی ہے لٹک رہی ہے جی اور پھر ڈاکٹر بتاتا ہے تقریباً تئیس منٹ تک بھٹا صاحب کی لاش جو تھی وہ تڑپتی رہی لٹکی رہی ہے تئیس منٹ تئیس منٹ عام طور پر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جب یہ بالکل ساکت ہو گئے ان کی انگلیاں جو تھی پاؤں کی وہ نیچی ہو گئیں ہاتھوں کی انگلیاں بلکل سیدھی ہو گئیں تو پھر ڈاکٹر صاحب نے آکے چیک کیا then he declared that the life is extinct اس وقت محول کیا تھا اصردہ تھا لوگ اصردہ تھے چپ تھے خموش تھے افسوس تھا ڈیڈ باڈی کو لٹکیوی ڈیڈ باڈی کو اتارا گیا سٹیچر پر ڈالا گیا جی وہاں سے لا کے ان کو تو وہاں پہ ہانے والا پھٹا بھی وہیں رکھا ہوا تھا ان کے کپڑے اتارے گئے کپڑے اتار کے وہیں پہ نلائیا گیا وہیں پہ کفنایا گیا اور وہیں پہ ان کو تابوت میں رکھا گیا جب بھوٹو صاحب کی لاش کے کپڑے اتارے گئے یہ درست بات ہے کہ اس وقت بھی فلمنگ کی گئی اور تصویریں اتارے گئے جی بالکل اتارے گئے یہ کیوں کیا رہے ہیں بس وہاں کے جو انتظامیاں تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو موت ہے اس کی تصدیق کرنے کے بھی کھو ٹھیک ہو گئی ہے صرف موت کی تصدیق کرنے تھی یا ان لوگوں کو شک تھا کہ بھوٹو صاحب کی اوپر جو مسلمان ہونے کا اعزام لے گا یہ میرے مطلقہ سوال نہیں ہے یہ ان سے پوچھیں جب یہ تصویریں لے رہے تھے تو سب کیسا مندر تھا بتایا نہ کہ محول جو تھا سنجیدہ تھا محول سنجیدہ تھا گھٹو صاحب کی جو پھانسی ہوئی آپ نے سو کے قریب پھانسیاں دیئیں جی نائٹی نائن دوسری تقریبا ٹھیک ہے تو اس پھانسی میں اور باقی پھانسیوں میں کیا فرق اس کو اس رنگ سے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لا پوائنٹ تھا وہ ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ وہ صحیح کور نہیں ہو رہا بعض ایسی پھانسیاں بھی ہوئی ہیں کہ جس میں جو قیدی سوائے موت ہے وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گواہ جو ہیں اگر وہ اس کے اوپر صحیح طور پر گواہی دے دیتے ہیں تو کورٹ کیا کرے گی انہوں نے تو گواہی پہ جانا ہے وہ سزا دے دیتے ہیں جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی گی آپ ذاتی طور پر آپ کو افسوس کی تھی یا آپ کے دل میں ایک ایک جان ضائع جانے میں افسوس تو بہارحال ہوتا ہے یہ افسوس تو تھا لیکن ایٹ واس مائی ڈیوٹی جس کو میں نے نہایت اچھے انداز میں اور بغیر کسی پہ حرف آئے ہوئے اس کو انجام دیا اس پہ میں مطمئن تھا آپ کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں آپ کسی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ میں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دیا تو اس میں بڑے جبلن بلدر آتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ایک متنازہ آئینی ترمیم ہوئی تھی وہ وجہ تھی نو کمنٹس اسے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے پھانسی چڑھتے ہوئے بے گناہ بھی آتے ہیں بے گناہ بھی آتے ہیں میں ایک سارے موت کا اینی شاید گواہ ہوں یہ بات ہوگی سیونٹی نائن ایٹی کے ہے ایٹی کے بعد کی آئی وز ان کوڑکپت جی لہور اسی طرح ایک بندے کو سارے موت ہوئی تو اس نے گلے میں قرآن شریف کا نسخہ ڈالا ہوا تھا جب ہم نے اس کا پھٹے پہ کھڑا کیا تو اس نے پھٹے پہ کھڑے ہوکے مجھے آواز دی کہ قریش صاحب میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں موت کی طرف جا رہا ہوں لیکن میں اس قتل میں بے گناہ ہوں کس جرم کی مجھے سزا ملی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے آپ روز محشر میرے گواہ ہوں گے کہ میں نے قرآن پہ آپ کو علف دیا تھا کہ میں قتل میں بے گناہ ہوں تو آپ بندہ کیا کرے گواہوں کے سر پہ اس کو سزا ہوئی تھی تو پھانسی چڑ گیا وہ بھٹو صاحب کا جو ہنگنگ ہوئی اس کے بعد دو اور ہنگنگز بھی ہوئی جن میں آپ موجود تھے جی ایک تھے ڈی آئی جی میاں غلام عباس میاں غلام عباس what a graceful person he was اور جو کے بعد ہم آپ گواہ بنے تھے بھٹو صاحب کے خلاف ہاں جی ہاں جی کچھ سڑا ان کے پارے میں بتائیں وہ ہنگنگ کیسے دیکھیں بھٹو صاحب کے جو یہ گواہ تھے میاں عباس صاحب بڑے ہی polished habits کیا انسان تھے میں ان کے ساتھ اکثر شاہوں کو جا کے گپ شپ لگاتا تو بڑی خوبصورت سلجی ہوئی ان کے ساتھ گفت کو ہوا کرتی تو میرے ساتھ وہ پیار بھی کرتے رہے تو جب آخری ان کے ساتھ تو میری بات ہوئی وہ ہوتی جب میں ان کو یہ بتانے کے لیے گیا کہ آپ کے جو احکامات ہیں پھانسی کے وہ آگئے ہیں اور آپ تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ معاف کر دیں گے معافی والی بات تو کوئی نہیں ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے تو مجھے ان نے کہا کہ نہیں کریش سا یہ تو ہماری سے زیادتی ہو گئی ہے ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا تو آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں بہرحال بیٹھ گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے بڑا ہوت پریشان ہوں گے خاص طور پر میری چھوٹی بیٹی اور میری بیگم ان کا نام شمیم تھا آپ ان کو جا کے دلاسہ دینا کہ آپ ان کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی بہت اچھی طریقے سے برطا ہو کرتے رہے ہیں میں کہا یہ ٹھیک ہے اب ہم جب ان کو فانسی کے لیے لے کر گئے ہیں تو وات اگریس فول واکنگ ہی واس واکٹ ایسے وہ چل رہا تھا جیسے انہوں نے پولیس کے کسی اس کی سلامی لینے ہیں سیدھی کمر اور مطانت سے وہ چلتے ہوئے فانسی کاٹ کی طرف چل پڑے وہاں پہ کہے تو ایک انگوٹھی تھی جو میں نے ان کو دی ہوئی تھی اس میں یاکوت کا نگ لگا وہ تو مجھے اتار کے دی تو مجھے کہتے ہیں قرآن صاحب یہ آپ کی امانت ہے یہ آپ پہن لیں وہ میں نے انگوٹھی پہن لی تو پھر وہ جو انہیں کہا کہ میری چھوٹی بیٹھی جو ہے وہ پی آئی اے میں ائر ہوسٹس تھی کہ اس کو نہیں پتا ہوگا ہینگنگ کا تو آپ اس کو تسلید دینا کہ تمہارا باپ کس طرح پھانسی پہ باوقار طریقے سے گیا ہے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے میں کروں گا اب وہ پھٹے پہ چڑ گئے تو میں نے کہا بیان صاحب یہ پہنچ ہے اپنی لائن پہ کریں انہوں نے نیچے دیکھا پہنچ نیچے کیے اوپر کہے قرآن صاحب یہ ٹھیک ہے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے اور اب بیل کو سیدھے کام منٹ کوائٹ پر سکون ہو کے کھڑے ہو گئے ان کے وہ بازوں پہ اور پیشے جو ہاتھ بندہ کرتے ہیں وہ سارا جو کہاں تھا مکمل ہوا ان کو وہ بنایا گیا نکاب اور وہ اتنی گریس فول ان کی یہ ڈیت تھی کہ دیکھ کے یہ سکون ہوا کہ موت تو بہرحال آنی ہے کسی کو ایکسیڈنٹ میں آجاتی ہے کسی کو بیماری سے آجاتی ہے کسی کو ہمارے آتھوں آجاتی ہے لیکن یہ بندہ جو تھا یہ اپنی ہسٹری بنا گیا ہے کہ موت کو بھی اس نے بڑے آرام سے قبول کیا ہے عزت سے وقار سے یہ گیا ہے ان سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جب آپ نے ان کو بتایا کہ ان کی جو معافی کی اپیل ہے صدر زیان نے وہ مصرد کر دی وہ کیا واقع ہے شاید ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ مان لی جائے گی اور آپ کو معاف کر دی جائے گا تو ان کے ایک عزیز تھے وہ جائج صاحب تھے تو میں بھی انہوں نے یہ بتایا گیا ہو تو جب میں نے ان کو یہ بتایا تو ان کو اس بات پر شک گزرا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ they have betrayed us کہ یہ ان کو کہا کچھ اور تھا اور فیصلہ کچھ اور ہو گیا ایک اور ساتھی بھی تھے ان کے جن کو پھانسی دی گئی علام مصطفیہ علام مصطفیہ وہ تھے یہ بھی وعدہ معاف یہ بھی وعدہ معاف تھے یہ بہت ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں قرآن کو اٹھا کے رو رو کے کہا تھا کہ بٹو نے یہ کہا تھا کہ گولی مارو تو ہم نے چلا دی تھی اور وہ روتے ہوئے گیا تھا اپنی فانسی پہ عجیب اس کی حالت تھی ایسے جیسے اس کا دل نہیں کہا رہا تھا کہ مجھے لے کر جاؤ ہم اس کو زبردستی جیسے لے کر جانا ہو اس کی جو آخری لمحات تھے وہ کوئی اتنے گریس فل نہیں تھے یہ بتائیے کہ آپ بارہ کے قریب جیلو میں رہے ہیں سو کے قریب لوگوں کو فانسی ہوئی یہ جدرے پھانسی ہوئے کتنے فیصد آپ کو بے گناہ لگتے ہیں سر کافی سارے ان میں سے جو بندہ اس موقع پہ کھڑا ہو کے خدا کو اور قرآن کو گواہ کر کے کہہ دے کہ میں بے گناہ ہوں تو بات ماننی پڑتی ہے لیکن بہرحال چونکہ جیوڈیشل سسٹم ایسا ہے جس میں سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں گواہوں پہ اگر گواہی جو ہے اتنی سالد آ جائے تو جج نے تو بہرحال گواہ کو دیکھنا ہے انہوں نے بندے کو تو نہیں دیکھنا کہ کون ہے میرے سامنے کھڑا ہوا وہ تو مجرم ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو فانسی ہے وہ الاس صبح کیوں ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی ایک تو جو جیل ہوتی ہے وہ نارملی بند ہوتی ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے ہم جیل کے کھلنے سے پہلے پہلے مکمل کر لیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی انٹرورڈ ہیپننگ جو ہے وہ انسائیڈ نہ ہو اندیرے میں یہ سارا کام ہم کر لیتے ہیں اور صبح کی ازان سے پہلے پہلے ہم اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ جیل مینور میں واضح طور پر لیتے ہیں یہ ٹائم دیا ہوا ہے ڈیٹ جو ہے وہ کورٹ فکس کرتی ہے یا سبھی ٹیننٹ جیل فکس کر کے کورٹ سے کنفرم کروا لیتے ہیں ٹائم جو ہے وہ جیل مینور میں دیا گیا ہے یہ جیل کے واقعات آپ سے آگا ہے کون سے بڑے بڑے لیڈر جو ہے بینجی بھٹو آپ کے ساتھ رہی جیل میں نصرد بھٹو آپ کے ساتھ رہی نواز شریف شباز شریف آپ کے ساتھ رہے پرویز لائیش پرویز لائیش کیسے رہے اگر مجھے انڈویجل بھی یہ کہہ عام طور پر جو ہمارے سیاسی قیدی ہوتی ہیں ان کا رویہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی دوسروں سے قدر بہتر ہوتا ہے کیونکہ دیکھا جاتا آتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا جو ہینیس کرائی میں آتا ہو یا کوئی جو اخلاقی جرائم ہے ان میں آتا ہو تو ان کے ساتھ بیہیویئر بھی اچھا ہوتا ہے یہ بھی نارملی اچھا بیہیو کرتے ہیں ایڈیل بیہیویئر ولی خان کے علاوہ اور کس کس کا آپ تو لگا محمود علی قصوری رہے ہیں سائیوال جیل میں مجید بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اعتبار سے پوچھا جائے کون سے ایسے سیاسی رہنمان تھے جو بڑے مشکل تھے جو جیل حملے کے ساتھ بجن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا یا وہ بڑا شہانہ زندگی رہنا چاہتے تھے کچھ ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یہ جہانہ یہ کچھ اس طرح کا سلوک چاہتے ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے پرویز الائی صاحب میرے ساتھ رہے ہیں شجاہ صاحب رہے ہیں کوئی ان کے ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی اور اور آسف زرداری رہے ہیں آسف زرداری میرے ساتھ نہیں رہے ہیں وہ کورلکپت میں اور پنڈی میں رہے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوا تو یہ بتائیں کہ جو جل سے لوگ نکل کے جاتے ہیں کتنے پرسنٹ ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں نارمل زندگی گزارتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں زیادہ تعداد بہتر ہونے والوں کی ہے جو پہلا دور تھا اس میں جیل کا جو روئیہ ہوتا تھا میں کہا کرتا تھا ان دنوں میں کہ ہم اس معاشرے کو جرائم کی خاد دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اسے دل برداشتہ ہوتے تھے سبق نہیں آثر کرتے تھے لیکن اب جو ہے ان کے ساتھ کریکشن کا جو معاملہ ہے وہ چل رہے ہیں ان کو ملنے میں ان کو رکھنے میں ان کی خوراک میں بہت اچھی تبدیلی آگئی ہے جس کی وجہ سے ان کے روئیہ میں بھی اچھی تبدیلی ہے معاشرے میں جو جلے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں معاشرے کو بنانے میں اخراب کر رہے ہیں جی تو ہماری جلوں کی اگر ریفارمز ہو تو آپ کی نظر میں کیا کیا چیزیں ہیں بنیادی طور پر وہ کی جائیں تو بہتر ہو بیسک جو چیز ہے کہ ان کو جرم سے نفرت کیسے دلائی جائے اور وہ یہ ہے کہ ان کو آگاہی ہونی شاہی ہے ایڈوکیشن پرائیمری چیز ہے کہ ان کو ایڈوکیٹ کریں کہ آپ نے جو یہ حرکت کی ہے جانے میں یا انجانے میں اس کے کونسیکوینسز کیا ہیں آپ پہ بھی پڑھیں گے آپ کے بچوں پہ پڑھیں گے آپ کے خاندان پہ پڑھیں گے پھر معاشرے پہ پڑھیں گے تو اس طرح ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان کی جو برین واشنگ ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں ان کو سمجھاتے رہیں سمجھ جاتے ہیں وہ اتنے زیدی بھی نہیں ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں شاسی رینماوں سے یا عام قیدیوں سے جیلوں میں ملے ان سے کبھی اتفاق ہوا عام زندگی میں بھی جب وہ ناربل حالات میں ہوئے جی کئیوں سے کئیوں سے ملوکات ہوئی کئیوں سے ہوئی سب سے زیادہ ہائیڈیل طریقے سے اچھے طریقے سے کون ملے مجھے ایک آئی جی صاحب تھے ارشید صاحب جو بھٹا کے دور میں آئی جی رہے ہیں جب وہ رہا ہوئے تو میں ان کو ملے کے لیے گیا تو ہی گیم می سو آنر کہ جیسے میں ان کا افسر ہوں میں ان کے گھر پہ گیا تو بڑی ہی اعترام سے عزت سے ملے کیا کیس تھا ان کے اوپر دی ان کے اوپر رشید صاحب کے اوپر فارور آئی جی کے لیے سیاسی کیس بنایا ہوتے تھے تو وہ سائیوال جیل میں اور لاہور جیل میں میرے پاس رہے تو گریسفل آدمی تھے آئی جی سے سمجھتے تھے سارے پھر میرے پاس جسٹس تلت یاکوب رہی ہیں میں کوٹ میں پیش ہونے کے لیے گیا تو بینگ جج آف دہ ہائی کوٹ وہ اس آنر سے مجھے ملی کہ جیسے میں اب بھی ان کا کوئی استاد ہوں اور انہوں نے کہا چاہے پیے بغیر نہیں چاہو گے اور انہوں نے مجھے اپنے ریٹائرنگ روم میں چاہے پلائی جج بننے سے پہلے جج بننے کے بعد کہہ دی تھی میرے پاس پہلے پہلے وہاں کوٹ لاک پجیر میں چونکہ ان کے ساتھ بیہیوئر سب کے ساتھ اچھا تھا تو انہوں نے مجھے وہ رسپانس جو تھا جج بننے کے بعد بھی دیا جس سے صحیح دہ سن تھے انہوں نے بھی مجھے وہی رسپانس دیا کہ میں ان سے کوٹ میں پیش ہونے کے لیے گیا کسی مقدمے کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہیں بٹھائے رکھو جب کوٹ ختم ہوئی تو مجھے اپنے ریٹائرنگ روم میں بلائیا اٹھ کے ملے اور چائے بلائی یہ ان لوگوں کا کریکٹر تھا جو اس انداز سے اچھی جیل بھی گزاری اور باہر آکے بھی بہت اچھا انہوں نے اپنا روئیہ رکھا ایسے کرمنل آپ کے نظر سے گزرے جو کرمنل تھے اور بات دروں نے زبری بدل دیا ایک نہایت خوبصورت واقعہ سناؤں گا میری شیخ پورا پوسٹنگ تھی ایس ڈیپٹی سپریٹینڈنڈ تو وہاں پہ ایک مستری تھا جو راج کا کام کرتا تھا تو ہم لوگ اس سے یہ کیاریاں بنوانے کا یہ کام لیتے تھے اس کا جو بھائی تھا وہ تھا مولوی کسی مسجد کا اور وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا تھا وہ جیل میں آکے بچوں کو قرآن شریف بھی پڑھاتا تھا اس کو کہیں سے پتا چلا کہ جو شیخ پورا کا جج ہے he is my friend تو انہوں نے اس وقت کہ سپریٹینڈنڈ جیل کو کہا کہ آپ قرآن شریف صاحب کو کہیں بھائی بے گناہ ہے میربانی کر کے اس کی بیل لے لیں سپریٹینڈنڈ صاحب نے مجھ سے بات کی میں نے کہا جی میرے علاقے کا ایک رواج ہے کہ ہم نیاں مانگتے ہیں وہ بندہ جو ہے آپ کو نیاں دے دے کہ جی وہ بے گناہ ہے آپ مجھے نیاں دے دیں میں جائج صاحب سے تب بات کروں گا دن تیع ہو گیا وہ مولی صاحب جو تھے مسجد میں آئے سپریٹینڈنڈ جیل صاحب باہر مسجد میں آئے باہر سے جو وہ نے بندہ مقرر کیا تھا انہوں نے حرف قرآن پر حرف دے کے سپریٹینڈنڈ جیل کو نیاں دے دیا سپریٹینڈنڈ جیل نے مجھے حرف دے دیا کہ جی میں نے نیاں لے لیا ہے میں اچناچہ جائج صاحب کے پاس چلا گیا میں کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے مطابق ان سے نیاں لے لیا ہے اور وہ بندہ بے گناہ ہے آپ اس کی بیل لے لیں کہتے ہیں نہیں قرآن صاحب بیل کیا ہوا اس کو ہو کے بیعث کرو پھر میں کیس سنتا ہوں انہوں نے وکیل صاحب سے کہا کے تیاری کر کے آئیں میں کیس سنوں گا کیس سنا اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اس کو بری کر دیا اب بات آئی گئی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد زیادہ وقت گزر گیا ہو گیا میں دفتر میں بیٹھا ہوا تو مولی صاحب مجھے ملنے کے لئے آئے اب مولی صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبا اس میں برفی تھی ایک تصویر ایک سفید ٹوپی اور ایک قرآن شریف کا نسخہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں وہاں سے میں آپ کے لئے یہ آب زمزم کا پانی لائے ہوں یہ میں تصویر لائے ہوں اور قرآن شریف بھی میں وہیں سے لے کے آیا ہوں اس کی کہانی میں بعد میں بتاؤں گا اور یہ برفی میرے گاؤں کی ہے دیسی میں نے کہا بسم اللہ لاؤ اب کہتا ہے قرآن شریف کا لائے کیا سن لو کہتا ہے جی میں قرآن شریف لینے گیا فروز سنس پہ میں دیکھا تو وہاں پہ ایک سفید پوش آدمی لمبی داڑی اور چہرہ اس کا آدھا ڈکا ہوا اور وہ وہاں پہ نا قرآن شریف سے نسخے نکلوارہ تھا دس نسخے اس نے نکلوائے یہ بارہ تو میں نے کہا جی مجھے بھی ایک نسخہ چاہیے انہوں نے کہا جی تینکے دیا سے چاہیے دیا کہتا ہے یار ایک جیلدہ افسر بڑا چنگا میرے پرہادیوں نے زمانت کرائی ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں تو اس بندے نے وہ بارہ کے بجائے تیرہ لے لیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ان کو حدیعہ دے دینا کہتا جی اے اس بندے نے دیتا ہے میں اس کا حلیہ بتاؤ اور انہوں نے کہا جی لمبا قد لمبی داڑی سفید پرنا مو پہ سفید چولا لمبا سفید چادر کہتا ہے بتاؤ اس کا نام ہے حفیظ گرجاکیا مولی سے پرشان ہو گیا ایسے کیسے آپ کو پتا ہے میں کہا لو میں اس کا واقعہ سناتا ہوں یہ گرجاکیا میرے پاس گجران والا جیل میں قید تھا اپنے ایک بھائی اور ایک بھانجے کے ساتھ ایک رات میں راؤنڈ پہ آیا تو اس کا بھائی اسماعیل تھا اس کا نام اس نے وہ جاری کھڑکائی تو مجھے کہتا ہے کہ قرآئیسہ میری باغت سنیں میں آیا کہتا ہے سار صبح ہمارا فیصلہ ہے میں تحجد پہ بیٹھا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں یہ زفر میرا بھانجا ہے یہ گناہ بے گناہ ہے قطع جو تھا نا اس نے کیا تھا حفیظ نے ہمارا نام ایسی آ گیا آپ اپنی امی سے کہیں کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیں سنے وہ تحجد گزار ہیں تو میں دعا کروں اللہ ہمیں ماف کر دے میں گھار آیا والدہ تحجد پڑھ کے فارغ ہوئی میں نے کہا جی اس طرح وہ یہ کہت دی ہے وہ کہتا ہے کہ دعا دے امی نے کوئی چٹ پر دعا مجھے لکھ کے دی اور میں انہی پاؤں واپس چلا گیا اور میں نے جا کے اس کو وہ چٹ دے دی وہ صبح کی نماز تک دعا کرتا رہا ہوگا میں سوچ جب دفتر آیا تو میری ٹرانسفر ہوگی ہوئی تھی میں باگ دوڑ مجھے اسی دن فارغ کر دیا گیا میں وہاں سے فیصل آباد فیصل آباد سے پنڈی پنڈی سے پھر میں لاہور سن اسی میں آیا میرا جو سپائی تھا مجھے کہتا ہے قرائش صاحب ایک بندہ آپ کو ملنے آیا ہے وہ کہتا ہے جی قرائش صاحب اگر مجھے پہچان لیں گے پھر میں ان سے ملوں گا میرا بتانا نہیں کا کون ہے میں کہا لے آو وہ بندہ آیا اس نے سفید کپڑا یوں میں پہ ڈھنکا ہوا سفید چولا لمبا ساز اور تصویحات میں یوں آکے میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میرا سپائی مجھے کہتا ہے سبتین شاہ اس کا نام تھا ایک قرائش صاحب اے بندہ دونے ملنا چاہتا ہے میں کہا اس کو کو میرا نام لے تو اس نے کہا قرائش جی میں نے اٹھ کے جب پھی ڈالی اور میں کہا تو تفیض کر جاکھی ہیں رونے علاقہ پڑا کیونکہ وہ مجھے قرائش جی کہکے بلائے کرتا تھا میں کہا یہ کیا ہوا کہتا ہے قرائش صاحب تو سی تے اسماعیل نو دعا دے کے چلے گئے وہ صبح تک دعا کرتا رہا خدا تعالی نے سارے نوبری کرتا اور میں نے اپنی زندگی چینج کر لی ہے اب میں نے وہاں پہ گجران والا میں ایک مسجد بنائی ہے ایک مدرسہ بنائی ہے بچوں کو قرآن شریف وہاں پڑھایا جاتا ہے اور وہ جو قرآن شریف تھے وہ میں نے ان کے لیے لیا تھا اور وہ قرآن شریف وہ تھا ایک اور واقعہ بھی والدہ کے والے سے ہوا کہ والدہ کے بچے کو سزائے موت ہوگی وہ کیا واقعہ تھا اکرم اور اککا اچھا ہے شکر والا یہ دو لہور کے بڑے بدنامترین بدماج تھے ان کو سزائے موت ہوئی جوی تھی اککا جو تھا یہ بہاول فرجیل میں میرے پاس تھا تو وہاں سے صدر سہو اس کی ریم کی اپیل خارج ہو گئی اور اس کی پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی آخری ملاقات ہو گئی آخری ملاقات کے اس پر بڑی والدہ آئی ضعیف والدہ اور رو رو کے اس کا برا حال اور وہ ایک ہی بات کہے اچھی اچھی میرا آقا بے گناہ ہیں انہوں فانسی نہیں ہو سکتی ہم نے کہا ماں ہے نا اس کے جذبات ہیں بہرحال پوری تیاری مکمل ہو گئی ملقات ہو گئی اس کو کپڑے رات کو پینا دیئے گئے اب ہم اس کو لے گئے فانسی گاٹ چلے گئے ہیں اس زمانے میں پی ٹی سی ال ٹیلی فون ہوتا تھا اور اس کی امتار لمبی کر کے اندر تک لے جائے کرتے تھے اور ایک بندہ اس پر بیٹھ جاتا تھا کہ اگر کوئی کال آئے اور فانسی کا پراسس ہونے والا ہو تو اس کو روک دیا جائے یعنی کہ ماں سے کی کال آئے کوئی بھی آئے تاکہ پتہ لگے نہیں کس کی کال ہے سبھی ٹیننٹ نواب نور زمان تھے وہ بھی آگئے محمد خان ترین وہاں پر ڈیپٹیس ویڈنٹ تھے وہ بھی آگئے اب ہم سب لوگ کھڑے ہیں اور ہم اکے کو لے کر پھٹے پہ کھڑا کر دیا تو اتنے میں گھنٹی بج گئی اور وہ جو خاتون تھی ماں وہ دیوار کے اردگرد اوچھی اوچھی رو رہی ہے او میرے پکے نو پھانسی نہیں ہو سکتی ہوازیں اندر آ رہی ہیں ہم کہاں ماں ہے نا کیا کریں جب وہ فون اٹھایا تو وہ ہوم ڈپارپنٹ کا فون تھا کہ جی صدر صاحب نے اس کی پھانسی جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی ہے اس کو کنفرم کیا آئی جی صاحب نے کنفرم کر دیا کہ ہاں یہ بات کنفرم ہے پھانسی اس کی پوسٹ پون ہو گئی ہے ہم نے اس کو پھٹے سے اتارا اتار کے ہم اس کو کمرے میں لے آئے اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلی ملاقات اس کی ماں سے کروائی ماں ایک ہی بات کہتی تھی میرا دل کے اندازی میرا کا پھانسی نہیں چاڑ سکتا اور پھر بعد میں وہ بری ہو گیا یہ ماں کی دعا ہے وہ تین سو دو کے بندی کو کس طرح بری کروا کے اس کی زندگی بدل دیتی ہے اور یہ کاؤ جو تھا یہ وہاں سے سرائے موت سے بچ کے آ گیا تھا کوئی آپ کی خواہش جو پوری نہیں کر سکے جیل کی سروس میں میں جس انداز میں نوکری کی ہے اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں مجھ میں ہے کہ میں تبارہ چاہوں کہ مجھے کوئی وقت ملے نو میں نے اپنے انداز سے نوکری کی ہے اپنے عملے کے ساتھ بھی اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی جو مجھ سے ہو سکا بہتری بھی کی ہے اور اس کا پھر میں آج تک لے رہا ہوں سب سے ایڈیل آئی جیل خانجات کنجاب کی کون سے رہی میں اب کس کس کا نام لوں چودری نظیر اختر مرہوم نہائیت بیبے افسر تھے مٹھاس تھی ان کی زبان میں ایک دوہ جیل پہ آئے تو ان کے ساتھ آج کل لہور میں ہے میرے دوست گلزار بٹ وہ سبیٹ انگیل جیل تھے تو آج کل وفا کی موت سب کے ساتھ وہ اٹیش ہیں اور لہور میں ہیں تو یہ نئے نئے بھرتی ہو کے آئے تو وہ جیل پہ آئے آتے ہی انہوں نے ایک ہی بات کی دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے تو کہتے ہیں بس یہی سے پتہ لگیا کہ وٹ اس ایڈمیسٹیشن میں اندر کیا کرنے جاؤں گا اتنا وہاں پہ کنٹرول اچھا تھا کہ وہ وہیں سے واپس آگئے ورنہ آئی جی صاحب جب دورہ کرتے ہیں تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں یہ ڈیسنسی تھی ان میں کہ چاول کا ایک دانان اور دیگ میں سے دیکھا پرک لیا کہ ایوری تنگیز اوکے اور وہ چلے گئے آج کل جو سیکیورٹی ہیزرٹ ہیں اس نے ان کو الجھا کے رکھ دیا ہوئے جن میں مارکٹ آئی بھی ہوتی نہیں مارکٹ آئی نہیں ہوتی ایک وقت تھا جب سبیٹینڈنٹ جیل کو چودہ سزا دینے کی اجازت تھی اس وقت ان کو بید بھی لگایا کرتے تھے ان کو بند بھی کرتے تھے بیڑی بھی لگاتے تھے اب وہ سسٹم نہیں رہا سر بہت چکیہ